اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائے موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زوال عشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریکز کے ہاتھوں مرمت رومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال ہیں کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی دیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسوس کرائیسٹ وز بار ون ہیئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے اوبر تیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ آس بات پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیب پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ لی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا باسِ بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وَمَا صَدَبُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ انہوں نے نہ سلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں یہ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارہ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس وقت یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر کے مستحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سنتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سنتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفصید نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستر میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ وہاں سے آکے آیا مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے ڈائیسپورہ اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر دیگے ڈائیسپورہ ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکل حضرت عساق حضرت یاکوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسلی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورہ جاری رہا یہ دور انتشار ہے اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیدہ لیدہ سمجھ لیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دا مذہب تو تھا ہی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنس وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی حیسائیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسری میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کانسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل کون یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپیئر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیوٹ جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دیا اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسوی یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برس بات سن پانچ سو اکتر عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادتِ با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو یعنی اس طرح تنگ کرو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آتا تھے ذلقرنین کون تھا صاحب کحف کون تھے وہ رسول بنے پڑتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری بیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشپ کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدترید دشمنی سنوی ریساں کی آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تطلع علا خائلت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہے گی اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے ہیں آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی آدم اجمائی لیکن پھر جب وہ آتے تھے یہ دبک جاتے تھے ان میں ہمت نہیں تھے میدان کے مرد نہیں رہے تھے یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلائیت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیٹتی ہیں بس وہ کام بھی کر سکتے تھے ممورائے جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے بہرحال قرآن مدید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ قُلَّمَا عَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْمِ اَتْفَاهَ اللَّهُ اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہِ بدر غزوہِ اہود ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہِ بدر کی فوراً بعد بنو قیم قاہ نکالے گئے مدیدہ سے غزوہِ اہود کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہِ اعزاب کے بعد بنو قریضہ نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رہی جا رہا ہے دشمنی رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آن حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اوچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط تظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر ندر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امینو حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بلکل وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گئے وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہے ہیں اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دیئے حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا براحال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑتا ہے اور تم بیٹھے وہ اوپر براج مانو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمر جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوسر فرما لے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے نہیں دولت کے دریئے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہو گیا لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو سیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کیا فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئی اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا جو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسیب باقی ہے اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو امیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئی پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیاد بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنة القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو غوغ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک ہی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے قارندے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ ضخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشدہ ختم ہوئی ابن امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت جو ہے وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی تھی بہت مٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بازے شروع ہو گئی تھی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ تھی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرست میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب دیا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی طور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب نے مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستن عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستن عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا ہسبانیاں میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھوڑا گو پا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسبانیا کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک قرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصوان دنیا میں عصوان دنیا میں عصوان دنیا میں عصوان دنیا میں یورپ میں جو عصوان تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن بادشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلی ہوتی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دول اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرآن دیں اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دول اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویل سکرپٹ ہے لہذا یہ کتاب حرشت پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائیٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اول دیسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹیسٹنس کے نزدیک مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو نہیں گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرن ڈرسل نے بیان کیا اس کی کتاب ہے in praise of idleness صفحہ 108 وہ لکھتا ہے یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگ یہ old testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ old testament کی تعلیمات کیونکہ یہ old testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئیں لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے بوڑھیں سب سب یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیموئل باب 27 آیت نمبر 9 اور دعود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر 4 ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب 3 آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرین ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آگئی اس لئے کہ پوری رومن ایمپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کیا اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم چبل کے اس بار سے نوٹ کر لی جئے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاکھوں مسلمان قطع کی صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے بھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہودی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار مل کا سفر طے کر کے آئے تھا سوچئے تو سہی اربنسانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مڑو تمہارے مقندس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ مرتر یہ ملہب مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ تہہ کر کے یہ نوع قومیں آئی ہیں اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی برمریت کی کوئی مثال ہے اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جاری ہی نہیں محسوس ہوتا ہے